ساگو دانے کا ڈیزرٹ ہے جو بہت بہترین بنتا ہے تھنڈا ہوتا ہے ہڈیوں کے لیے بہترین ہوتا ہے رمضان سپیشل میں یا بنائے افتار میں بہت اچھا لگے گا اور سب کو بہت پسند آئے گا السلام علیکم بیویرز آدمی بنا رہی ہوں ساگو دانے کا ڈیزرٹ جس کے لیے میں نے آدھے کب ساگو دانے کو بوائل کر کے تھنڈا کر لیا تھا اس کے لیے دودھ ملنگا چیلی چیلے اور یہ رو افزا ہے جو گھر کا بنا ہوا ہے اس کے لیے میں نے اس کا لنک جو ہے میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے دودھ تھنڈا ہے ساگو دانے میں تھنڈا ہے سریج میں رکھنے سے جو گھلیاں بن گئی تھے ان کو تھوڑا سا میش کر لیں سیٹ ہو جائیں گی اور یہ تھنڈا دودھ ہے اس کو ملا کے اس میں رکھیں گے دودھ ڈالیں اس کو تھوڑا میکس کر لیں گے اچھی طرح تو ہم سب سے پہلے یہ رو افزا ملائیں گے ریڈ ڈرنگ ہیں یہ ملائیں گے اسکو اس کو مکس کریں گے جتنی ضرورت ہے ہمیں میں نے چینی نہیں ملائی ہے میں اسی کی ذریعہ اس کو مٹھا کروں گی دودھ مکس ہو گیا ہے اس میں تو یہ تکمہ لنگا ہے یہ ملائیں گے ہم اور اس کو بھی بھیغا دینا ضروری ہے میں نے بھیغا دیا تھا پہلے آدھے گھنٹے پہلی بھیگ چکا ہے دو چمچ بھر کے میں نے تکمہ لنگا ملائیا ہے کلو کو ہم نے کٹ لیا تھا دو کلو کو یہ ملا دیں تھوڑی سی کریم ہے میں نے بومل آئی ہے اس کے بعد یہ جیلی ہے گرین کلر کی یہ ملا دیں فوراں تیار ہو جاتا ہے یہ ٹھنڈا مزیدار گرمیوں میں رمضان آ رہے ہیں تو بہترین ہے یہ افتار میں نمکین آئٹمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایک بہترین افتار آئٹم ہے تو پسند آئی ہو لائک کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ